اسلام علیکم آپ سن رہے ہیں راو وائس آئیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں کافی دنوں سے میرے چچا مجھے اپنے پاس بلا رہے تھے مگر کام سے چھٹی نہ ملنے کی وجہ سے میں اپنے چاچا کے گاؤں جا نہیں پا رہا تھا دراصل میں اور میرے ممی پاپا میری نوکری لگنے کی وجہ سے ہم لوگ شہر میں رہا کرتے تھے اور میرے چاچا گاؤں میں گاؤں جانے کا تو میرا بھی بھو تل کر رہا تھا مگر میں جان نہیں پا رہا تھا لیکن اس بار میں نے اپنے بوس سے چار دنوں کی چھٹی لے کر اور یہ چار دن میں نے سوچا تھا کہ اپنے گاؤں میں ہی گزاروں گا آفیس سے چھٹی لے کر میں سیدھے اپنے گھر گیا اور اپنے ممی پاپا کو گاؤں جانے کی بات بتائی جس پر میرے پاپا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ مگر ٹھیک سے جانا جس کے بعد میں نے تیہ کیا کہ میں آج رات والی ہی آخری ٹرین پکڑ کر گاؤں چلا جاؤں گا تاکہ میں ایک دن زیادہ گاؤں میں روپ سکو ساری بات تیہ کرنے کے بعد جب میں نے گھڑی میں وقت دکھا تو وقت ہو رہا تھا دوپیر کے دو بجے کا اور میری آخری ٹرین شام کے پانچ بجے کی تھی تو میرے پاس بس تین گھنٹے کا وقت ہی باقی رہ گیا تھا تو میں نے فوراں سے گاؤں کی تیاری شروع کر دی ساری تیاری کرنے کے بعد ٹھیک شام کے پانچ بجے میں اسٹیشن جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا میرے گھر سے اسٹیشن زیادہ دور نہ تھا تو میرے دس منٹ پیدل چلتے ہی میں اسٹیشن پہنچ گیا اور پلیٹ فارم پر بیٹھ کر اپنی ٹرین کا انتظار کرنے لگا تقریباً پندرہ منٹ نظار کرنے کے بعد ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر لگ گئی تو ٹرین کے لگتے ہی میں ٹرین پر چڑھ کر ایک سیٹ پگڑ کر بیٹھ گیا گاؤں کا آخری ٹرین ہونے کی وجہ سے ٹرین میں مسافروں کی دیداد کافی کم تھی میری ٹرین میں بیٹھنے کے دس منٹ بعد ٹرین بھی کھل گئی میرے یہاں سے گاؤں تقریباً پانچ گھنٹے کا سفر تھا تو میں رات کے دس بجے اپنے گاؤں کے سٹین پر اتر جاؤں گا اور اس پر میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے چاچا کو سرپرائز دوں گا اس لیے میں نے اپنے آنے کی بات چاچا کو نہیں بتائی تھی کیا ٹرین کے چلتے ہی ٹرین ستار پکڑ لی جس کے ساتھ ساتھ میں اور ٹرین ہم دونوں اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنے لگے ٹرین جیسے جیسے آگے بڑھتے گئی ٹرین میں مسافروں کی تعداد کافی کم ہوتی چلی گئی میرے اترنے سے ایک سٹیشن پہلے میری بوگی میں میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ بچا تھا خیر ٹھیک رات کے دس بجے میں اپنے گاؤں کے سٹیشن پر اترا تو سارا سٹیشن اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا پورے سٹیشن پر مجھے میرے علاوہ اور کوئی بھی دکھائی نہ دیا اس اسٹیشن پر ٹرین سے بھی اترنے والا میں اکیلا ہی مسافر تھا اور بھلا ایسے ہو بھی کیوں نہ کیونکہ گاؤں کا اسٹیشن ہونے کی وجہ سے کون اتنی رات کے اسٹیشن آئے گا خیر میں اور وقت ظاہر نہ کرتے ہوئے اسٹیشن سے باہر نکلنے لگا اسٹیشن سے باہر نکلتے وقت اسٹیشن پر چھائے خموشی کو دیکھ کر میں نے اپنے اندر ہی اندر سوچا لگتا ہے مجھے آج پیتل ہی گھر جانا پڑے گا یہ سوچ کر میں اسٹیشن سے باہر نکلا تو باہر کا ماہور اسٹیشن سے بھی زیادہ ویران اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا پھر بھی ایک بار میں نے اپنی نگاہیں ادھر اتر کسی سواری کی تلاش میں گھومائی لیکن مجھے دور دور تک نہ تو کوئی آٹو دکھا اور نہ ہی کوئی رکشا جس کے بعد میں پیتل ہی گھر کی طرف آگے بڑھنے لگا اسٹیشن سے میرے گھاؤں کاس سفر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا تھا تو مجھے ابھی پیتل چلنا پڑا یہ سوچ کر میں نے اپنے چلنے کی رفتار بڑھا دی راستہ اتنا سنسان تھا کہ میرے پیتل چلنے کی آواز بھی مجھے پلکل صاف سنائی دے رہی تھی اور اوپر سے بیچ بیچ میں آ رہی رات کیڑوں کی آوازیں اس ماحول کو اور بھی زیادہ سنسان بنا رہی تھی راستے پر اندھیرہ تو اتنا چھایا ہوا تھا کہ مجھے اپنا شریر تک بھی ٹھیک سے دکھائی نہ دے رہا تھا اور روشنی کا ایک ماتر ذریعہ جو چاند تھی اس کی بھی روشنی راستے پر ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی تھی گھلے جنگل ہونے کی وجہ سے کورا تو اتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا کہ آس پاس کا سارا ماحول دھندلہ دھندلہ سا پڑ گیا تھا خیر ابھی میں اندھیرے اور کورے کو چھیرتا ہوا آگے بڑھ ہی راہا تھا کہ تب ہی اچاند کسی نے مجھے زوردار دھکا دیا وہ بھی اتنا زوردار دھکا کہ میں زمین پر اوندھے موجھا میں زمین میں گرتے ہی میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے کوئی میں نہ تھا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی تو مجھے کسی نے دھکا دیا تھا لیکن مجھے دھکا دیا تو دیا کس نے یہ سوچتے ہوئے میں اٹھا اور اپنی نگاہیں آس پاس گھمائی تو آس پاس بھی مجھے میرے علاوہ اور کوئی بھی دکھائی نہ دیا خیر میں کافی حیران ہو کر واپس سے گھر کی طرف آگے بڑھنے لگا مگر چلتے وقت بار بار میرے ذہن میں ایک ہی سوال چوڑ رہا تھا کہ آخر مجھے دھکا دیا تو دیا کس نے ابھی میں کچھ قدم چلا ہی تو تھا کہ تب ہی مجھے راستے کے کنارے ایک آدمی دکھا جو بیٹھ کر کچھ چوبا رہا تھا لیکن وہ آدمی مجھ سے کچھ آگے تھا تو مجھے یہ دکھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ چبا کیا رہا ہے خیر مجھے تو اسی طرف جانا تھا تو میں آگے بڑھنے لگا کیسے ہی میں چل کر اس آدمی کے قریب پہنچا تو میرے ہوش اٹھ گئے کیونکہ اس آدمی کے قریب پوچھتی میں نے دیکھا کہ وہ آدمی ہڈیاں دو چوبا رہا ہے وہ ہڈیاں ایسی تھی کہ دیکھنے سے وہ کسی انسان کی ہڈیاں لگ رہی تھی یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے لیکن مجھے کہاں پتا تھا کہ یہاں تو پوری تال ہی کالی ہے خیر اس آدمی کو دیکھ کر مجھے وہاں رکنا ٹھیک نہ لگا جس کی وجہ سے میں وہاں سے جلدی جلدی آگے بڑھنے لگا لیکن جیسے ہی میں دو قدم آگے بڑھا کہ تب ہی کسی نے ایک دم سے میرا پیر پکڑ دیا تو میرے پیر پکڑتے ہی میں نے ہی جیسے اپنی نگاہی پیچھے گمائی تو پیچھے کا نظارہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کیونکہ میرا پیر کسی اور نے نہیں بلکہ اسی آدمی نے پکڑا تھا جو ابھی تھوڑی در پہلے اڈیاں چوبا رہا تھا مگر اب اس آدمی کا چہرہ پوری طرح سے بدل چکا تھا اور اس کا پورا شریف جلا ہوا نظر آ رہا تھا یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ انسان کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی بھوت ہے اور شاید اور اب شاید یہ بھوت مجھے مار ڈالے گا اس بھوت کا چہرہ اتنا ڈراؤنا تھا کہ میں اس کا چہرہ دیکھ تک نہیں پا رہا تھا ابھی میں کھڑے کھڑے کام بھی رہا تھا تب ہی اس بھوت نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور کافی زور زور سے میرا گلہ دمانے لگا اب میں سمجھ گیا تھا کہ یہ میری آخری رات ہے لیکن پھر بھی میں نے حمد نہیں آ رہی اور زور زور سے چلانے لگا تک کہ تب ہی میرے چلانے کی آواز سن کر پتہ نہیں کہاں سے وہاں ایک بزرگ آدمی آ پہنچا اور وہ بزرگ آدمی آتے ہی اس بھوت پر کچھ ڑکنے لگا جس سے وہ بھوت ایک دم سے ہوا میں دھوان ہو کر غائب ہو گیا جس کے بعد اس بزرگ آدمی نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا جس کے بعد میں نے اپنی پوری آب بھی تھی اس بزرگ آدمی کو بتائی تو میری پوری بات سننے کے بعد اس بزرگ آدمی نے کہا کہ وہ ایک شیطان تھا اور اگر میں صحیح وقت پر نہ آتا تو وہ شیطان تمہیں مار ڈالتا اور ایک بات آپ کے اوپر سے بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے آپ ایک کام کریں آج رات آپ میرے پاس رکھ جائیں اور صبح چلے جائیے گا اس بزرگ آدمی کی یہ بات مجھے بھی مناسب لگی تو میں اس بزرگ آدمی کو ہاں بول دیا جس کے بعد میں اس بزرگ آدمی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس کے گھر کی طرف آگے بڑھنے لگا مگر سچ میں میں کہاں جانتا تھا کہ میرے اوپر سے خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا خیر تھوڑی دور چلنے کے بعد ہم ایک چھوٹے سے گھر میں اس کے پاس پہنچ گئے تو اس گھر کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ ہی اس بزرگ آدمی کا گھر ہے جس کے بعد میں چل کر اس گھر کے اندر داخل ہوا تو گھر کے اندر کا ماحول اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا بس ایک خلقی ٹمتم آتی مومتی ہی گھر کے اندر جل رہی تھی جس پر میں نے اس بزرگ آدمی سے کہا کہ چاچا آپ اس گھر میں اکیلے رہتے ہیں جس پر اس بزرگ آدمی نے کہا اپنا سر ہاں میں ہلایا گھر کے اندر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اس اس بزرگ آدمی نے میرا بستر لگا دیا کافی لمبا سور تائے کرنے کی وجہ سے بستر پر لٹتے ہی مجھے نیند آ گئی پھر میری آنکھ گھر کے اندر ہو رہی کافی شور سے کھلی تو آنکھ کھلتے ہی گھر کے اندر کا ماحول دیکھ کر میں ایک دم سے حیران ہو گیا کیونکہ اب گھر کے اندر کافی سارے بچے کھتے مگر اتنے سارے بچے اچانک گھر کے اندر آئے تو آئے کہاں سے وہ بزرگ آدمی تو بول رہا تھا کہ وہ اکیلے ہی اس گھر میں رہتا ہے ابھی میں یہ سوچ کر حیران ہو ہی رہا تھا کہ تب ہی میری نظر وہاں کھیل رہے سبھی بچوں کے چہرے پر پڑی تو ان کا چہرہ دیکھ کر میں ایک بار پھر زور زور سے کافنے لگا کیونکہ وہاں موجود سبھی بچوں کا چہرہ ایک دم سفید تھا اور نہ ہی ان بچوں کی آنکھیں تھی یہ نظارہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ان بچوں کے ساتھ وہ بزرگ آدمی بھی بھوت ہے مگر اب میں کر بھی کیا سکتا تھا اس سے پہلے کہ وہ بزرگ آدمی آ کر مجھے مار ڈالتا میں وہاں سے باگنا مناسب سمجھا مگر میں جیسے ہی باگنے کے لئے اٹھا تو وہ بزرگ آدمی ایک دم سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا مگر اب اس بزرگ آدمی کا چہرہ پوری طرح سے کٹا ہوا اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا کہ تب ہی میں نے اس بزرگ آدمی کو ایک جھٹے سے دھکا دیا اور وہاں سے باگ نکلا باگتے باگتے میں اسی جگہ پر رکھا جہاں مجھے چار پانچ لوگ دکھے بعد میں پتا چلا کہ وہ بزرگ آدمی قبر سے مرے وے بچوں کو نکال کر کالا جادو کرتا تھا جب کام والوں کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے مل کر اس بزرگ آدمی کو مار ڈالا تو دوستوں یہ تھی آج کی کہانی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ